اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت مجھے پوچھنا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کو قصد معاش کا بھی حکم دیا ہے تو کیا حضرت انبیاء علیہ السلام کو بھی اعلیٰ کلیمت اللہ کے ساتھ ساتھ قصد معاش کا بھی حکم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا تو حضرت اس کی وضاحت فرما دیں اور اپنے سبسکی لعاؤں میں عبر بہت شکریہ حضرت والہ سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں امتیاز صاحب اللہ تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں اور ہماری دعائیں آپ کی حق میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے سوال آپ نے بہت اچھا کیا کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی قصد معاش کا حکم دیا گیا تھا جس طریقے سے عام جو مسلمانوں کو انسانوں کو قصد معاش کا حکم دیا بلکل انبیاء اکرام علیہ السلام بھی قصد معاش کے پابند تھے کیونکہ معاش اور معاد یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ معاش کا حکم ہے اور معاد کا حکم ہے معاد آخرت کی تیاری معاد دنیا کی تیاری اور ضرورتیں تو گئے کہ یہ دو ہی مرلے ہیں جو انسان تیہ کرتا ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے طریقے پر قصد معاش کے طریقے اختیار کر رکھے تھے جیزے ہر نبی اسی انداز سے قصد معاش کرتا تھا جیسے حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں پال رکھی تھیں ان کو اللہ نے کھیت عطا کر رکھے تھے کھیتی باڑی اور بکریوں کے ذریعے سے ان کے قصد معاش اور یہ وہ مالدار انبیاء میں سے شمار ہوتی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جو ہے وہ مصر کی جو ہے وہ وزارت دے رکھی تھی تو آپ اس طریقے سے حاکمیت کی طریقے سے اس طریقے آپ قصد معاش ہو رہا تھا اور انبیاء اکرام حضرت یوسف علیہ السلام کا تصحیلی قصہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ مال موشی غلام بلانڈیا بہت کوئی دے رکھا تھا تو ہر نبی نے اپنے اپنے طریقے پر قصد معاش اختیار کیا اور بکریوں چرانے کا جو کام ہے یہ تقریبہ ہر نبی نہیں کیا ہے یہاں تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصد معاش کے لئے تجارت کرتے رہے آپ تجارت کرتے رہے اور اس کے بعد بکرییں چرانے کا کام بھی آپ نے کیا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکرییں چرائیں تو یہ تو سب نبیوں کو حکم بھی تھا اور انہوں نے قصد معاش کے لئے حضار راستہ اختیار بھی کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصد معاش کے لئے جو ہے وہ بکرییں چرائیں تجارت کی لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشاعت دین اور دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام جو آپ سے لینا تھا اس کے لئے آپ کو فارغ کر دیا پھر آپ کو جو ہے وہ ہدایہ اور اسی طریقے سے مال غنیمت میں سے خمس کا مال آپ کو ملنے لگا اور یہ مال غنیمت میں سے یہ جب اموال ملنے لگے اور پھر ہدایہ اور تحفہ جو مختلف جو سلاتین دنیا کی طرف سے یا اپنے احباب کی طرف سے ملنے لگے یوں آپ کی اللہ نے کفایت فرمائی تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت جو ہے امت کی اصلاح و تربیت میں لگ جائے اور جو چار وظیفے آپ کے تھے یترالی آیاتی و یزکیہ و یعلمون کتاب الحکمہ یہ چار وظیفوں پر آپ جم کر اور زیادہ سے زیادہ یکسوری سے کام کر سکیں کیونکہ زیادہ آپ آخری نمونہ تھے آپ کے بعد آپ کوئی اور نمونہ آنے والا نہیں تھا اس لئے آپ کی ذات کو جو آخری نبوت دی اور ختم نزد کا تاج آپ کو پنایا اس لئے آپ کو اس طرح کے قسم معاش کی چیزوں فارغ کر کے جو وہ ٹوٹلی طور پر مکمل اس کام میں لگا دیا تو یہ ہوا لیکن ویسے جو ہے سب انبیاء نے اپنے طریقے پر کیا اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی منازل بھی تحقی یعنی ماد کی تیاری کی بھی نہیں بلکہ لوگوں کو تیاری کروائے بھی اور وہاں آخری کی تیاری کے لیے ان کو مستعد کیا تو یہ بالکل یہ تو آج بھی ایک عام انسان کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی ماد اور ماش یہ دونوں ہی چیزیں اس کے سر پر ہیں کہ دونوں کو لے کے جب چلتا ہے تو وہ آسانی سے منزل کو پا لیتا ہے ماشا اللہ